بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ہیئی ایم ٹین کا کورس کر رہے ہیں اور آج یہ ہماری پانچمی ویڈیو ہے چھٹی ویڈیو ہے سوری اور اس سے پہلے ہم لوگ پانچ ویڈیوز بنا چکے ہیں جن میں ہم لوگ بلیک بوکس، ٹرینسٹر، سیری بلو، میگنٹ، میس پیلینیٹر ان تمام خیچرز کے بارے میں ہم لوگ بسکس کر چکے ہیں تو ہمارے دو سیکشن پورڈکٹ ریسا سیکشن اور کیورڈ ریسا سیکشن ہمارا کلیر ہو گیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں ہم کریں کہ آپ کو مل جائے گا اور میں چینل پر بھی وزٹ کر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ جو سیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہر لسٹنگ اپٹیمائزیشن کا ایک سیکشن ہے اس میں کافی سارے ٹوز آپ کو ملتے ہیں وہ یہ ٹوز بیسیکلی لسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے سارے ہی لسٹنگ اپٹیمائزیشن سے ریلیٹر نہیں ہے لیکن ان کا کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکشن اس طرح جگہ ہوا ہے کہ آپ اس کو کہے کہ یہ سیکشن میں لسٹنگ اپٹیمائزیشن کی سیکشن میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں کیورڈ پروسیسر ہے اس کے بعد اپٹیمائزر کے لیے سکریبلز ہے اور پھر لسٹنگ اینالائزر ہے اور لسٹنگ بیلڈر بھی ہے ٹھیک ہے اور انڈیکس سیکشن بھی ہے ہم ہر ٹوپک کے علیہ دے علیہ دے سے ویڈیو بنائیں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے فرینکنسٹائن کے نام سے کیورڈ پروسیسر ہے اس پہ ہم لوگ ڈیٹیئر کے ساتھ دیکھیں گے جس کے ایک ایک فیچر کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اس کو ایوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے کمپیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں دیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ امازون کے والے سے امازون ٹوز کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج کا ہمارا جو فیچر ہے ہیلیم ٹین کپ وہ ہے ٹینکسٹین اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوگا وہ اس طرح کا دیکھے گا آپ کو ٹھیک ہے اور بیسیکلی میں فرینکسٹین کا یہاں پہ آپ کو انٹرودکشن دے دیتا ہوں کہ فرینکسٹین بیسیکلی کی ورڈ بروسیسر کی طور پر یوز ہوتا ہے اور کی ورڈ پروسیسنگ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کی ورڈ پروسیسنگ دو مقاصد ہیں جن کے لیے آپ ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فرس مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ورڈ کو یوز کدھر کرنا چاہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کی ورڈ کو اپنے لسٹنگ کے بیک اینڈ کی ورڈ کے طور پر یوز کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے پروسیس کروائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ان کی ورڈ کو آپ لسٹنگ کریئٹ کرنے میں یا لسٹنگ کو اپٹیمائز کرنے میں سکریبل کے طور یا آپ لسٹنگ بلڈر کے طور نئے لسٹنگ بھی اگر بنانا چاہے ہیں یا پنی بنائی ایک لسٹنگ کو اپٹیمائز کرنا چاہے ہیں تو ان کی ورڈ کو بھی آپ پہلے فرنکنسٹائن کے طور پروسیس کروائیں گے اس پروسیس کروانے کے کیا فائدہ آپ کو ملتے ہیں وہ میسیس پوری ویڈیو میں آپ کو سمجھانے والوں ادھر سے آپ پروسیسن کر کے تو ان نیکسٹ ان سٹیپس پہ جائیں گے تو آپ کے لیے وہ زیادہ آسان رہے گا شرط ہے کہ آپ ڈائریکٹی کئی سے کی ورڈ بغیرہ کاپی کرنے اور ان کو آپ نے اور لسٹنگ میں یا بیک اینڈ میں یوز کرتے پھر ہیں تو اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے تو یہاں پہ بیسیکلی آپ کو کہیں سے بھی مارکٹ پلی سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس فیچر میں کیونکہ یہ کی ورڈ پروسیسنگ کے لیے ہے اس میں مارکٹ کا کوئی طلب نہیں ہے جیسے یہ اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ وہ کمارڈز دیتے ہیں اس کو اپنے کی ورڈز دیتے ہیں اور یہ ریزلٹ کا سیکشن ہے کہ جہاں پہ ان کمارڈز کے طور جب آپ پروسیسنگ کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ جو آپ کو شو کرتا ہے وہ ادھر شو کرتا ہے آپ کو تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں بیسیکلی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر تو لسٹنگ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس لسٹ آف کی ورڈز ہے جیسا کہ یہ میں نے کچھ کی ورڈز نکال کے رکھیں اس طرح کی ورڈز اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ آر ریڈی کوئی لسٹنگ بنی ہے اس کو اپٹی مائز کرنا چاہے ہیں تو اس میں بھی ظاہری سی بات ہے سب سے پہلے آپ کی ورڈز ریسرچ کریں گے چاہے وہ میگنٹ کے تھوک آ رہے ہیں چاہے وہ سیری بروڈز کے تھوک آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ورڈ پیرڈ میں ایکسل شیٹ میں بہت بھی کی ورڈز پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ان سب کو کاپی کریں گے وہ یہاں پہ لائکے اس کو پیسٹ کر دیں گے ایک طریقہ یہ دوسرے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ میگنٹ یا سیری بروڈز میں کی ورڈز ریسرچ کرنے ہیں چاہے آپ سیری بروڈز میں کرنے ہیں چاہے میگنٹ میں دونوں کا پروسیس ایک ہی ملے گا آپ کو ایکسپورٹ کرنے کا مثال کے طور پہ میں میگنٹ یہاں پہ اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں کوئی بھی اپنا کی ورڈز یہاں پہ میگنٹ میں سرچ کرتا ہوں یہاں میں بس کی ورڈز پھا گئی میچے اس کے بعد اندر سے میں ان کو کیسے کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو میں ان پہ فیلٹرز لگاؤں گا جیسے میں یہاں پہ سرچ مینیمم ایڈوان ایڈوان کر کے ایک فیلٹر لگاتا ہوں میں یہاں پہ اور میں اس پہ یہاں پہ فیٹر لگانے کے بعد میں پاس ون انڈرڈ ایڈوان کی ورڈز یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر مزید ہی اور نیروڈ آن کو سیلیکشن کر کے میں یہاں سے کرنا چاہوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں اوورال کر کے یہاں پہ یہ دیکھا ہے ایکسپورٹ پہ یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے ایک سی ایسی فائل ایکسل فائل ڈاؤنلوڈ کرنا کا آپشن ملتا ہے ایک مجھے یہاں سے کپی ٹو کلپ بوٹ کا آپشن ملتا ہے کہ میں یہاں سے کپی کر کے ڈائریکٹ روز جا کے پیسٹ کروں ایک مجھے ڈائریکٹ یہاں سے ملتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی ان تماب کی ورڈز گروہ فرینکنسٹائن میں جا کے اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اوپن کریں گے تو ڈائریکٹ لی آپ فرینکنسٹائن کے پیچ پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کے کی ورڈز آپ کے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے سیم پروسیس ہے ایسے ہی آپ سیری پرو میں بھی کر سکتے ہیں سیم طریقہ ٹھیک ہے ایکسپورٹ گیمہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپی ٹو کلپ بوٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے تیسرا طریقہ ہے کہ اگر آر ایڈی آپ کے پاس ہے نوٹ پیڈ میں ایکسل فائل میں کیمی کی ورڈز پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ہم کو کپی کریں گے اور یہاں پہ لائکے پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا تو ٹوٹل ونٹ 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 ورڈز پریکٹرز ایٹھ زیرو تھری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپ اپنی کمارڈز اس کو دیتے ہیں آورال جب آپ کرتے ہیں تو اس طرح پہ پوچھ آر ایڈی چیک مارک ہوتے ہیں یہاں پہ ایڈ آن سپیسز یہ ریزیٹس میں آپ کو شو کروانے کے لیے ہے کہ ریزیٹ آپ کو کیسا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی سیٹنگ کی ورڈز کو پوسیس کروانے کی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں ان کو آپ اس میں مکس اپ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے میں جو مین سیٹنگز ہیں وہ میں یہاں پہ دکھاتا ہوں جو مووڈ ڈوپلیکیٹس اگر یہاں پہ کی ورڈز پہ کوئی بھی ڈوپلیکیٹس وغیرہ ہیں تو آپ اس کو چیک کر کے رکھیں گے یہاں پہ جیسے ہی آپ کمانڈ دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ساتھ ہی آپ کو ریزیٹس یہاں پہ شو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ریموڈ ڈوپلیکیٹس کریں گے ڈوپلیکیٹس تمام کی ورڈ میں سے وہ ریموڈ کر دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ مینٹین فریزیز فریزیز یہ ہے کہ آپ یہ ایک فریز ہے میرا بیپی شاور ٹھیک ہے اور ڈسکو بار بیلونز یہ بھی میرا ایک فریز ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کسی درطیب کے ساتھ فریزیز وہ رکھیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو مینٹین فریزیز پہ کر سکتے ہیں اگر آپ فریزیز مینٹین نہیں رکھنا چاہ رہے تو آپ اس کو میں انچیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پورٹیکٹ نمبرز پہ ہے نمبرز یہاں پہ بہت کم شو کر رہے ہیں آہ 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 نمبرز پہ مطلب کہ کوئی بھی نمبر اگر یوز ہوا پڑا ہے وہ بھی آپ شو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ پورٹیکٹ کریں گے یعنی کہ اس کو ریموو نہیں کر رہا ٹھیک ہے جیسے میں اس کو انچیک کرتا ہوں تو دیکھیں ٹو سکسٹی اور جتنے بھی نمبرز ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں تو عمومن نمبرز یوز نہیں کیا جاتے اس پہ ٹھیک ہے کنورٹو لور کیس آہ ہو گیا فار ہو گیا اس طرح کے کامن یہ آپ سی اٹھ کر کے رکھیں گے ریموو سنگل وارڈز سنگل وارڈز کس طرح کے وارڈز ہوتے ہیں سنگل وارڈز ہوتے ہیں جیسے اے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے کچھ سنگل وارڈز اگر لکھے ہوئے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ریموو کا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سنگل لیٹرز یہاں پہ یا جیسے ہی یہاں پہ دیکھتے ہیں سنگل وارڈز وارڈز تو کمپلیٹ وارڈز میں آ جائیں گے اگر فریزیز آپ صرف کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور سنگل لیٹرز لیٹرز اگر آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے جیسے اے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا ایک سنگل لیٹر ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ کہیں بھی یوز کرنے کے لیے ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کیورڈ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے یا وہ فریزیز آپ چاہتے ہیں کہ جن میں ایک خاص کیورڈ یوز ہوا پڑھا ان کو نکال دے اس میں سے کیونکہ ابھی تو میں نے بہت کم یہاں پہ فریزیز کرتے ہیں کئی تفعہ یہ ہزاروں میں یہاں پہ آپ پیسٹ کرتے ہیں اس کو پروسیسنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب لسٹیم آپٹیمائز یا پریئیٹ کرتے ہیں تو یہ کیورڈ ہزاروں میں ہوتے ہیں تو آپ سنگل جا کے ان کو چیک نہیں کر سکتے کیورڈ کو تو یہی سے آپ کمانڈ دے رہتے ہیں کہ اگر یہ والا کیورڈ کسی فریز میں انکلوڈ ہے تو وہ فریز یہاں ہی ہے ٹھیک ہے یہ جو نارمل فیلٹر جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایڈ آل سپیس ایڈ آل سپیس یہ ویو کا یہاں کہ جتنے بھی کیورڈ پروسیس ان فیلٹر کے حساب سے مجھے دکھا رہے تو میں کہا کہ مجھے ایک ساتھ دکھاؤ اگر میں یہاں ورڈ فریز پر لائن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیسیں کہ ایک ورڈ مجھے ایک لائن میں دکھا رہا ہے اگر میں فریز یہاں پہ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ مجھے ایک فریز ایک لائن میں دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو انکلور ورڈ فریقوینسی کا ایک فیچر آپ ملتا ہے اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو سائیڈ میں آپ نمبر شو ہو رہے ہیں یہ نمبر کس چیز کو ضائع کرتے ہیں یہ فریقوینسی کو ضائع کرتے ہیں فریقوینسی کس چیز کو شو کرتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں بیلون 13 ہے اس بیلون سیونٹین دفعہ یوز ہوا سٹین دو دفعہ یوز ہوا پنک دو دفعہ یوز ہوا تو یہ ورڈ کی فریقوینسی آپ کو یہاں سے شو کرتا ہے یہاں پہ آپ اگر اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ مجھے سپیس کے ساتھ ساتھ مجھے ان میں کومہ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے ریموو اس ان پہ کرتے ہیں اس ان تو نہیں ہوتا لیکن زیادہ کیورز آپ سمجھ نہیں لگتی تو اگر اس ان نمبر اس میں سے ریمو ہو جائیں گے کیونکہ اس ان نمبر آپ لسٹنگ میں یوز نہیں کر سکتے یہ پرو امازون کی طرف سے اب اس کو پروسیس جب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تمام کیورڈ یہاں پہ شو کر دیتا ہے اور یہاں سے آپ ان کو کاپی کر کے تو آگے اگر بیک اینڈ پہ کیورڈ یوز کر لیں گے اور اگر آپ لسٹ اپٹیمائزیشن کر یوز کر رہے تو آپ یہی سے کوپی کر کے بھی سیم طریقے سے آپ یہاں سے جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہاں بے دیکھیں کوپی کر سکتے ہیں سیپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈائریکٹ سکریبلز میں جیسے آپ میکنٹ سے یہاں سے ڈائریکٹ فرینکسٹائن میں آپ آئے ہیں ویسے آپ بیریکٹ یہاں سے سکریبلز میں چلے جائیں ٹھیک ہے اس سکریبلز میں یہ آپ کے تمام کیورڈ آپ لکھے ہوئے مل جائیں گے تو اس طرح سے یہ آپ یوز کرتے ہیں فرینکسٹائن کے فیچر کو نیکسٹ سکریبلز میں آپ اس کو کیسے پروسیس کرواتے ہیں یہ آنے والی ویڈیوز میں آپ بتاؤں گا سکریبلز کے حوالے سے اور امید ہے کہ فرینکسٹائن کے بارے میں آپ کونسٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس حوالے سے کوئی مئی کوئی کسٹن آپ کے ذہن میں آتا ہے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو